مہدے کے ابھیباشن پر مجھے بولنے کا موقع دیا سباپتی مہدے آپ کا بہت بہت دھنے بات ہے راجستان کے سرکار نے کانگریس کی سرکار نے چناو سے پہلے جنتہ کے ساتھ میں دھوکہ کیا جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کیا آدھا پرسنٹ ووٹ فرق سے راجستان میں آپ لوگ ادھر کی سائید میں بیٹھے ہوئے کسانوں کے ساتھ میں کرزہ معافی کا وعدہ کیا نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کہی بیروزگار نوجوانوں کو بیروزگاری بھتہ دینے کے لیے گمراہ کرنے کا کام اس راجستان کی سرکار نے کیا اور اس کے بعد میں بجلی کے بل نہیں بٹھائیں گے ادیوگوں کے اندر ہم اتنا وقاس کر دیں گے اور اس کی میں بات کروں یہ لی ادیوگ کی کسی بھی راجے کے وقاس کے لیے سب سے زیادہ ہی لی کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ منتری مہدے بیٹھی ہیں ادیوگ بھی بھاگ کیے ابھی اکٹوبر دو ہزار بائیس میں سرکار کا انویسمنٹ سمیٹ ہوا بہت پرچار پرسار کیا گیا سباپتی مہدے سو کروڑ سے زیادہ اس کے اندر خرچ کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ گیارہ لاکھ کروڑ روپے کے ایم اوئیو ہم نے کر دیئے ماننی سباپتی مہدے جولائی دو ہزار بائیس کینڈری منتریہ لے کے ادیوگ سنوردن اور آنطرک ویپار ویباگ کی جو ریپورٹ ہے تازہ ریپورٹ وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دو ہزار بیس میں راجستان میں تین ہزار نو سو پچاس کروڑ روپے نویس کیے گئے اور دو ہزار اکیس میں چار ہزار بانڈ میں کروڑ روپے نویس آیا پچھلے دو ورش میں یدی ان کا یوگ کر لیا جائے تو آٹھ ہزار پچاس کروڑ روپے کا انویسمنٹ آیا ہے آپ کے راجے میں اب اس کے بعد میں چار ہزار ایک سو بانڈ میں کروڑ روپے کے ایم اوئیو کیے گئے اور چھہ سو سیتالیس ماتر دھراتل پر اترے تو اب آپ کے پاس میں کون سے جادو کی چھڑی ہے جس کے کارن آپ تھوٹی گوشنائیں کرتے جا رہے ہیں اور ہم راجستان کے اندر اتنا ادیوک لگا دیں گے میرے رتنگڑ ویدان سباک شیطر کے اندر میں نے کئی بار یہ مانگ کی کہ وہ ادیوگی سنوردن کیندر وہاں پر کھول دیا جائے جس سے لوگوں کو روزگار ملے آج دن تک ادیوگ بیواغ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ادیوگی سنوردن کیندر ہوتا کیا ہے راجستان کی سرکار کو اس بات کا پتا بھی نہیں ہے میرے سے پورو ایک وقتہ بودھ رہے تھے جاناکرو سیاترہ کے بارے میں بات کر رہے تھے گام گام ڈھانی ڈھانی میں مول بھوت آبشکتہیں جو ہوتی ہیں وقتی کے لیے پانچ مول بھوت آبشکتہیں ہوتی ہیں بجلی پانی سکشہ چکتسہ اور سڑک ان کے اوپر راجستان کے کیا حالات ہیں راجستان میں یہ آپ لوگوں کو جاناکرو سیاترہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کو وہاں کی جنتانے کس طرح سے تراہیمام کر رہی ہے اس بات کا تازہ ادھارن گام گام ڈھانی ڈھانی میں ہوا ہے ایسی استطیق کے اندر کیا بول رہی ہے منتری مہدے کوئی نہیں بول رہا آپ اپنی بات کہیں بیچ میں لیکن آپ سباپتی مہدے یہ کہہ دیجئے یہ بیچ میں بولیں گے تو یہ سمیں ان کا جائے ہوگا آپ آسن کو سمبودھت کریں میں سمیں کاٹ لوں گا آسن کو کریں لیکن یہ بیچ میں نہیں بولیں گے یہ میں نمیدن کر دیتا ہوں کوئی بیچ میں نہیں بولے گا بولے گا تو اس کا سمیں جو ہے کوئی نہیں بول رہے گا ماننی ہے سباپتی مہدے بجلی کی بات کریں بجلی والے منتری جی ابھی یہاں بیٹھے تھے کڑا کے کے تھنڈ میں کسانوں کے حالات دیکھے نہیں جا سکتے ہیں میرے چورو جلے کے اندر اور میری رتنگر ویدان سوا کشیتر کے اندر جب رات کو کسان کو بجلی دی جاتی ہے تو وہ پائپ کے اندر برف کے ٹکڑے باہر نکلتے ہیں کسان وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے اور اس کے اندر یہ جو پالے اولا پڑا ہے اور یہ جو پالے کی استطیعہ آئی ہے اس کے قارن کسان کی فصل برباد ہو گئی آنے والے سمیں کے اندر کسان کس طرح سے کرزہ لے کر کہ اپنی فصل کی بہائی کرتا ہے یہ آپ سب لوگوں کو سوچنے کی بات ہے لیکن پھر بھی بجلی کی کٹوتی ایسے سمیں میں کی جاتی ہے ایگوشت بجلی کی کٹوتی کی جاتی ہے اور راجستان کی سرکار کہتی ہے کہ ہم تو بجلی کے معاملے میں آتم نرور بن جائیں گے پھر آتم نرور بن گئے تو یہ بجلی کی کٹوتی کیوں کی جا رہی ہے میں عادی کاری ہمیشہ یہ کہہ کر کے بہانہ کرتے ہیں تین تین سال سے کرشی کنیکشن نہیں دیے جا رہے ہیں کسان کرزہ لے کر کے لاکھوں روپے جمع کراتا ہے اور اس کے بعد میں کسان کو جب کنیکشن نہیں ملتا ہے وہ آتماتیا کرنے پر مضبور ہو جاتا ہے ایسی استطیق میں جو ٹرانسفورمر گاؤں کے اندر لگے ہوئے ہیں ٹرانسفورمر نیچے ہوگئے ان کو جب بدلنے کی بات بجلی بیباگ کی عدکاریوں کو کہتے ہیں تو بجلی بیباگ کی عدکاری کہتے ہیں ہمارے پاس میں سامان نہیں ہے ہمارے پاس میں لیبر نہیں ہے ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے یہ بجلی بیباگ کی بات ہے راجستان کی اس ناکارہ سرکار نے یہ تیہ کر لیا کہ گریب کی جھوپڑی میں روشنی نہیں ہونے دیں گے اور جو بھارت کی سرکار کی سکیم تھی اور راجستان کی پوروورتی یہ سسوی جو ہماری سرکار تھی راجستان کی بارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار تھی اس نے ڈانیوں میں کنیکشن دینے کی یوجنہ بنائی تھی گریب کے گھر میں روشنی کرنے کا کام کیا تھا لیکن اس سرکار نے آتے ہی سب سے پہلے یدی کوئی کلم چلائی تو وہ گریب کے گھر میں ڈانیوں کی جو یوجنہ تھی اس یوجنہ کو بند کرنے کا کام کیا ویڈیو دریں نہیں بڑھانے والی سرکار دھوکے پہ دھوکے کیا جا رہی ہے یہ ویڈیو دروں کو اتنا بڑھا دیا کہ اب جو بزلی کے بل آ رہے ہیں ان میں کرنٹ ہے تاروں میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے میں آپ لوگوں سے یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ گوشنا ویر سرکار گوشنا کرنے میں تو اول ہے لیکن گوشناوں کو تیس پرسنٹ بھی دھراتل پر نہیں اتار سکی ہے چار سال کے اندر تھوٹی گوشنایں کر کے ہوتلوں میں بند رہ کر کے اس سرکار نے جو جنتہ کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے وہ سرکار آنے والے سمیں میں مانک نہیں کرے گی آنے والے سمیں میں پانی کی بات کریں ابھی میرے سے پور وقتہ کرے تھے یہ ہمارے کندر کی سرکار تھی دیش کے ہی ایسیشوی پردان منتری نریندر موڈی نے سپنا نہیں دیکھا بلکہ یہ کلپ نہ کی کہ میں گھر گھر سے نل سے پانی پہنچا دوں گا اور اس کا الٹا کرنے کا کام راجستان کی سرکار نے کیا پہلے رونا روتے رہے ہم کو نبی پرسنٹ سبسیڈی دے دو ہم کو نبی پرسنٹ دے دو دس پرسنٹ ہم دیں گے کیوں بھئی جب پچاس پچاس پرسنٹ کا نیم ہے تو آپ کو یہ الگ سے ہے کیا ایسی استطیق میں آنے والے سمیں میں اتنی دیری کردی سترہ سٹیٹ ایسے ہیں جن کے اندر نل سے پانی پہنچ رہا ہے لیکن راجستان اس میں فسدی ثابت ہوا ہے اور راجستان کی سرکار نے تیہ کر رکھا ہے تو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دیا جائے گا یوجنا بنانے کے لیے کمیٹیاں بنا دی پیسہ جمع ہو گیا گام کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب پانی کب ملے گا میں نے کہا پوچھو راجستان سرکار سے کہ پانی کب دیں گے یہ استطیق بزلی کے بعد میں پانی کی ہے چکت صاحبی باگ کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ابھی بیرے سے پور وقتہ اور یہ کہہ رہے تھے کیا کس مو سے بول رہے ہو آئی اسمان بھارت کی یوجنا اللہ نے بات سوابت کریں اللہ یہ لو یہ کیا ہوا یوجنا سوابت ہوگی یہ بزلی کی بات کریں پانی کی بات کریں سکھ شاہ کے اندر ودیالے کھول دیئے ودیالوں کے اندر ٹیسر نہیں ہے انگلیس میڈیم اسکول کو کھولنے کی بات کر دی انگلیس پڑھانے والے ودیارتی نہیں ہے رتنگڑ کو جلا بنانے کی بات کرتا ہوں یہ بولنے نہیں دیتے ہیں صاحب کیا کریں رتنگڑ کو جلا بنانے کی بات مانگ مک کر رہا ہوں راجل دیسر کو تحصیل بناو ویکو انڈسٹرل ایڈیا کو گروت سینٹر بناو اور جو سی ایچ سی اور پی ایچ سی کی باتیں ہیں میں چکت صاحب کی بات کر رہا تھا اسپطال خالی پڑے ہیں رتنگڑ کے اسپطال کو جلا اسپطال بنا دیا لیکن ڈاکٹرس نہیں ہیں سی ایچ سی خالی پڑی ہیں پی ایچ سی خالی پڑی ہیں اسکولیں خالی پڑی ہیں ایسی استطیق میں پانی بجلی سکشہ چکتصہ سڑک سب معاملوں میں راجلستان کی سرکار فیل ہو گئی اور ادیوب بیواق کی ابھی حالات میں نے بتائی ایسی استطیق میں راجلستان کی سرکار جنتہ کے ساتھ میں اور انیائے نہیں کرے انیائے کرنا بند کر دے اور آنے والے سمیہ میں یہ جو فورچنر کی بات کر رہے تھے اب تو ٹیمپو میں آگئے ہو دھنیواز جائے ہند جائے بھارت سری بلوان پونیا